بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں آئے ہوئے عددار حضرات بھائیوں بہنوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں آپ سب کو میرے طرف سے اسلام علیکم سردار بھائیوں کو سبسکات تین مہنے پہلے بھی الیکشن کے دوران میں یہاں رفی آباد کی سرزمین پہ آیا تھا اس وقت موسم نے اجازت نہیں دی کہ میں لمبی تغریر آپ کے سامنے کروں ایسی ٹوٹ ٹوٹ کے بارش پڑی اور لوگ اتنے پریشان ہوئے تھے بارش سے کہ میں نے سلام کیا لوگوں نے سلام کا جواب دیا اور میں نکل گیا اس بار بھی مجھے احساس ہے کہ دھوپ میں تھوڑی سی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن کم اسکم اللہ کا شکر ہے فیلال بارش تو نہیں ہے تو میں دو چار منٹ آپ کے لے کے اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں گا میں نے تین مہینے پہلے رفی آباد کی سرزمین پہ آکے بارام اللہ پارلمانی ہلکے سے الیکشن لڑکے اپنے لئے آپ سے ووٹ مانگے تھے حقیقت یہ ہے مجھے آپ کے ووٹ نہیں ملے جتنی مجھے امید تھی بارام اللہ کے اپنے بانڈی پور کے لوگوں کپوارہ کے لوگوں بڑھگام کے دو اسیمبلی ہلکوں کی کہ مجھے آپ کی خدمت اور آپ کی نمائندگی کرنے کا موقع ملے گا نہیں ملا چلیے اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کون ہوتے ہیں لیکن مجھے افسوس اس بات کر رہا کہ میں نے اس وقت جو بارام اللہ پارلمانی ہلکوں کے ووٹنوں سے گزارش کی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ خدا رہا آپ جب اپنا میمبر چنو گے یہاں سے پارلمنٹ کا وہ میمبر چنیے جو پارلمنٹ کے اندر جا کے آپ کے لئے بات کر سکے جو آپ کے لئے لڑ سکے جو آپ کے جذباتوں کی ترجمانی کر سکے جس کی تقریروں سے آپ کے مطالبے اور مشکلات حل ہو لیکن افسوس کی بات یہ ہے یہاں ایک جذباتی کیمپین چلا یہاں نوجوان اور خاص کر نوجوان اور ہماری ماں بہنیں جو ہیں وہ جذبات میں بھہ گئے اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج انتناب کی نمائندگی ہوتی ہے آج پلواما کی نمائندگی ہوتی ہے آج شپائیاں میں پارلمنٹ کا میمبر ہے آج سرنگر سے پارلمنٹ کا میمبر ہے گاندربل سے پارلمنٹ کا میمبر ہے بڑگام کے چار اسمبلی ہلکوں سے پارلمنٹ کا میمبر ہے لیکن آپ کا پارلمنٹ میمبر نہیں ہے آپ کی آواز وہاں گلند نہیں ہوتی ہے اب اس الیکشن میں آپ کے پاس موقع ہے کہ کم سے کم جو پارلمنٹ میں ہماری آواز نہیں رہی کم از کم آپ کے جذباتوں کی ترجمانی آپ کی آواز آپ کے مطالبے آپ کے پریشانیاں لے کے آپ کا نمائندہ اسمبلی میں جا کے آپ کے لئے بات کر سکے لڑ سکے انشاءاللہ آٹھ اکٹوبر کو حکومت بننے کے بعد وہاں منسٹر بن کے آپ کی نمائندگی کر سکے لیکن اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے گی ہماری آواز کو یہاں کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی ہمیں الگ الگ امیدواروں کے پیچھے جو ہے لگایا جانے کی کوشش کی جائے گی لیکن ہم اگر تقسیم ہوئے ہم اگر بٹ گئے ہمارے ووٹ اگر الگ الگ ہو گئے تو ہمیں نقصان ہوگا اس بات کا لیکن آپ چلئے پارلیمنٹ میں جو ہوا سو ہوا یہ اسیمبلی الیکشن جو ہے جہاں ایک طرف سے ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کے روز مرحہ کی مطالبے حل کریں وہاں دوسرے طرف سے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ پانچ اگرز دوہزار انیس کو جو ہمارے ساتھ ہوا ہمارے حقوق جو ہم سے چھینے گئے ہماری شناک جو ہم سے لی گئی ہمارے زمینوں کو جو خطرہ پڑا ہمارے نوجوانوں کے روزگار کے حق کو جو ہم سے چھینہ گیا کہیں خدا نہ خاصتہ اس پہ اسیمبلی سے منظوری کی مہور تو نہیں لگنی چاہیے میرے ساتھیوں نے یہاں تقریر کی اور کہا یہ بی جے پی والے یہاں ووٹ کیوں مانگتے ہیں کہ امیدوار نہیں ہیں رب ان کے امیدوار اپنے مطلب سمبل میں نہیں ہوں گے لیکن جبے جبے بی جے پی نے یہاں اپنے امیدوار کسی نہ کسی جو ہے تنظیم کے حوالے سے میدان میں اتارے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جمہوں کا سارا ووٹ جو ہے وہ بی جے پی کو ملے کشمیر کا ووٹ جو ہے وہ تخصیم ہو جائے اور کسی نہ کسی طرح بی جے پی کے حکومت بنے اور اس حکومت کے ذریعے اسیمبلی سے ایک ایسا ریزیلیوشن وہاں سے پاس ہو قراردار پاس ہو جس کے تحت یہ کہا جائے کہ جمہوں کشمیر کے لوگ جو ہے پانچ اگست کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں جمہوں کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کو تین سو ستر نہیں چاہیے جمہوں کشمیر کے لوگوں کو پینتیس ایر نہیں چاہیے جمہوں کشمیر کے لوگوں کو اپنی زمین پہ جو ہے نہیں چاہیے جو ہوا جمہوں کشمیر کے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اب اگر آپ رفی آباد کے لوگ یہاں سے یہ پیغام بھیجنا چاہتے ہو باقی دنیا میں نہیں تو کیا مجبوری تھی ان کو یہاں وہ آج ایک ڈیلیگیشن آیا ہے باہر کے یہ ایمبیسیوں سے وہ سرنگر اور باقی جگہوں میں الیکشن دیکھ رہے ہیں کیا ضرورت تھی ان کو یہاں لانے کی سوائے یہ کہ وہ یہاں سے ایک پیغام بھیجنا چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے لوگ جو ہیں پانچ اگز دوہزار انیس کے فیصلے کے بعد مطمئن ہیں یہ ڈیلیگیشن جمہو میں کیوں نہیں ہے یہ ڈیلیگیشن رجوہری پونٹس میں کیوں نہیں ہے اس ڈیلیگیشن کو سرنگر بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ آپ کے مطلب آپ کے بارے میں ایک غلط رائے باقی دنیا میں پھیلائیں اور ہمیں اس چیز سے خوشیار رہنا پڑے گا خبردار رہنا پڑے گا انہوں نے وہ وہ لوگ میدان میں اتا رہے ہیں جن کا آج صحیح روپ جو ہے صحیح شکل لوگوں کے سامنے آ رہی ہے جس شخص نے مجھے پارلیمنٹ ایلیگشن کے دوران ہرایا آج اس کی اصلیت سامنے آ رہی ہے جو آدمی کہتا ہے کہ میں حریر کانفرنس کی قربانیوں کو سلام کرتا ہوں جو آدمی کہتا ہے کہ میں یاسن ملک کی فاسی کے خلاف اپنی آواز اٹھاؤں گا خدا رہا مجھے بتائیے ناب ایسے ایسے لوگوں کو وہ آج گلے ملتا ہے جو سرنگر سے حریر کانفرنس کا بورڈ اتارتی ہے جو میڈیا کے ذریعے یاسن ملک کے فاسی کی جو ہیں مان کرتے ہیں اب مجھے بتائیے ناب ہم انجنئر رشید سے کہنے پہ جائیں یا اس کے کرنے پہ جائیں کہتا ہے کہ میں مودی صاحب کے نئے کشمیر کے خلاف اپنی آواز بلند کروں گا لیکن چن چن کے میلان میں امیدوار وہ اتارے ہیں جو پانچ اگست 2019 کے بعد صرف اور صرف مودی صاحب کے اشاروں پہ یہاں پہ چلے اور وہ امیدوار آپ کے ہمسائے میں ہیں چاہے وہ سنبل سے ہو چاہے وہ بیروہ سے ہو چاہے وہ کئی اور سے ہو کہنے کے لئے تو وہ کہتا ہے میں دلی کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہوں لیکن جب تقریر ہوتی ہے نیشنل کانفرنس کے خلاف اور پرسوں انٹریو کے ذریعے کیا کہا اس نے کہا کہ وزیر آزم نرندر مودی صاحب نے انجنئر رشید صاحب کو 2018 میں بلایا اس سے ایک گھنٹے ملاقات تھی اور اس ملاقات کے دوران مودی صاحب نے انجنئر رشید کو کہا کہ میں جمہو کشمیر سے تین سو ستر ہٹانے والا ہوں 2018 میں گوھر کریے اس بات پہ انجنئر رشید صاحب خود تسلیم کرتے ہیں کہ 2018 میں نرندر مودی صاحب نے ان کو کہا کہ میں کشمیر سے تین سو ستر ہٹانے والا ہوں میں مجبور ہوتا ہوں پوچھنے پہ انجنئر رشید صاحب سے جناب اگر آپ کو 2018 میں معلوم تھا کہ تین سو ستر ہٹنے والا ہے آپ 2019 تک خاموش کیوں رہے کیوں خاموش رہے آپ نے کس کے کانٹ میں ڈالا ہم میں سے کسی کو کہا آپ نے ہم مل کے وکیل کرتے سپریم کورٹ کا دروازہ خرکٹاتے سپریم کورٹ سے کہتے ہیں آپ ہمیں لگتا ہے خطرہ ہے تین سو ستر کو آپ حکومت کو روکیے اس میں پہلے کی وہ کچھ کریں لیکن وہ خاموش رہے ایک سال خاموش رہے اور 2018 میں ان کی خاموشی کا ہمیں خمیازہ بھکتنا پڑا آج بھی مجھے ایک جگہ انجنئر صاحب کی تبریر دکھائیں جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بی جے پی کی الیکشن کے بعد مدد نہیں کرے گا ایک جگہ جن نوجوانوں نے اس کو غوب ڈالا جن ماں و بہنوں نے اس کو غوب ڈالا جب آپ پوچھیں اس سے کہ الیکشن کے بعد وہ بی جے پی کی مدد کرے گا یا نہیں امید شاہ صاحب نے خود کہا کہا کہ یہ نیشنل کانگریس والوں نیشنل اور کانگریس والوں کے علاوہ اگر کل کو ہمیں ایم ایل ایس کی ضرورت پڑے گی ہم باقی پارٹیوں سے بات کریں گے باقی پارٹیوں کا مطلب کون اپنی پارٹی پیپلز کانفرنس آوامی اتحاد پارٹی آزاد امیدوار مطلب یہ کہ بی جے پی نے ان لوگوں کو پہلے ہی اپنے خاتے میں گلنا شروع کیا ہے اب رفی آباد کے لوگوں نے تیہ کرنا ہے کیا آپ کو بی جے پی کی حکومت چاہیے یا اپنی حکومت چاہیے چھوڑیے ہمارے پاس اپنا جھنڈا نہیں ہے چھوڑیے ہمارے پاس آئین نہیں ہے چھوڑیے ہمارے پاس اپنی زمین پہ حق نہیں ہے روزمرہ کی پریشانیوں کا گلنا شروع کریے نہ کونسا ایسا بے روزگار نوجوان ہے جس کو پچھلے پانچ سال میں روزگار کا آرڈر ملا ہو کہیں پہ بھی ان علاقوں میں پولیس کی بڑھتی ہوئی کہیں پہ بھی کوئی نوجوان ایسا ہے جس کو پچھلے پانچ سال میں ملازمت کا آرڈر ملا ہو آج نوجوان ہمارے بے روزگار پریشان ہم نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اگر آٹھ اکٹوبر کو اللہ نے چاہا اور آپ کے ووٹ ہمیں حاصل ہوئے اور ہماری حکومت بنی ہم پہلے دنوں کے اندر اندر پہلے دنوں کے اندر اندر ایک لاکھ سے زیادہ سرکاری نوکھیا یہاں کے نوجوانوں کو دینہ شروع کریں گے یہاں کونسا ایسا گھر ہے جو بجلی کو لے کے پریشان نہیں ہے بجلی آٹھ آٹھ دس دس پارہ بارہ گھنٹے کٹ اور بجلی کا بیل آپ کو وقت میں ملتا ہے بجلی کی فیس جب جاوید شاہب آپ کے ایم اے لے تھے دو سو دھائی سو تین سو تین سو روپے مہینے سے زیادہ نہیں آج بجلی کا بیل اٹھارہ سو انیس سو دو ہزار روپے سے کم آپ کی بجلی کی بل آتی نہیں ہے ہم نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی ہم آپ کو دو سو یونٹ مہت بجلی فرہام کریں گے یہاں یہاں الیکشنوں میں یہاں الیکشنوں میں ہمارے مخالف گیس کے چولے بانٹے ہیں ارے گیس کا چولہ بانٹنا بہت سستا ہے آپ گیس کا سلنڈر دیکھو کیا حال ہے آج آج ستارہ سو اٹھارہ سو روپے میں گیس کا سلنڈر ملتا ہے یہاں لوگوں کو چولہ ملتا ہے لیکن اس چولے کو جرانے کے قابل نہیں ہوتے وہ ہم نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی ہم بارہ سلنڈر مخلی گیس بانٹیں گے ان گھروں میں جہاں یہ چولے نہیں جلتے راشن کی بات کریں جب جاوید دیار صاحب آپ کے ایم ایل اے اور منسٹر تھے راشنگار کے ذریعے آپ کو چینی ملتی تھی راشنگار کے ذریعے آپ کو مٹی کا تیل ملتا تھا راشن کا سکیل ہوتا تھا اتنا کہ اس راشن پہ آپ کا گزارہ ہوتا تھا آج راشن ڈپو سے نہ آپ کو چینی ملتی ہے نہ مٹی کا تیل ملتا ہے اور سکیل آج راشن ڈپو سے آپ کو دھائی تین کلو اس کے علاوہ ملتا نہیں ہم نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی ہم ان راشن ڈپووں کے ذریعے آپ کو مٹی کا تیل اور چینی فرہام کرنا شروع کریں گے اور راشن کا سکیل بڑھا کے وہاں تک لائیں گے تاکہ آپ کا گزارہ ہو اسی طرح سوشل ویل فیر کی سکیم ہے چاہے وہ اولڈ ایج پینشن ہو ویڈو پینشن ہو طرح طرح کے ہم نے اپنے منشور کے ذریعے وعدہ کیے ہیں میں جاوید سے گزارش کروں گا کہ آپ تک وہ منشور جو ہے پہنچائیں تاکہ آپ اس کو پڑھیں اس پہ گوھر کریں اور آپ سمجھ پائیں کہ ہم ابلے پانچ سال میں آپ کے لئے کیا کیا کرنے جا رہے ہیں کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ہم صرف درہ دھمکا کے ووٹ نہیں مانگتے ہم صرف دوسروں کی مخالفت کر کے ووٹ نہیں مانگتے ہم یہاں بی جے پی کا استعمال کر کے آپ کے ووٹ نہیں مانگتے ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں ایک طرف سے ہمیں بی جے پی کا خطرہ ہے وہ ہے لیکن دوسرے طرف سے آپ کے روز مرحہ کے جو مطالبے ہیں ان کو بھی ہمیں حل کرنا ہوگا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اپنے حکیمتی ووٹوں سے یہاں سے جاوید کو کامیاب کرتے بھیج دیں گے انشاءاللہ آپ کے تمام مطالبے آپ کے تمام مطالبے ہم حل کریں گے اسی طرح ہم نے اپنے منشور میں اپنے صدار بھائیوں سے وادے کیے ہیں چاہے وہ پنجابی زبان کو لے کے ہو چاہے منورٹی سٹیٹس کو لے کے ہو چاہے روزدار کو لے کے ہو انشاءاللہ انشاءاللہ آنٹھ اکٹوبر کے بعد جب آپ کی دعاوں کے نتیجے یہاں نیشنل کانفرنس کی حکومت بنے گی ہم جمہور کشمیر میں دوبارہ ایک ترقی کا دور ایک امن کا دور ایک بھائیچارے کا دور ایک وہ دور جس میں نوجوانوں کے ساتھ پکڑ پکڑ نہ ہو ایک وہ دور جس میں نوجوانوں کے خلاف ایف آئی آر نہ لگے ایک وہ دور جس میں پی اے سے کا قانون جمہور کشمیر سے ہمیشہ کے لئے ہٹا دیا جائے گا ایک وہ دور جب ہم بہار جیلوں میں جو سڑ رہے ہیں نوجوان ان کو واپس لاکے یہاں چھوڑنے کا کام شروع کریں گے انشاءاللہ وہ دور آئے گا اور آنٹھ اکٹوبر کے بعد آئے گا لیکن آج صرف آپ سے ایک مہتبانہ گزارش کر کے آپ سے اجازت دوں گا کہ فرسٹ اکٹوبر کو یہاں ووٹ ڈالنے کا دن ہے مہربانی کر کے صبح صبحرے پولنگ بودھ میں جائیں بسم اللہ کریں ہلکا بٹن ڈھونڈیے اور جعوید صاحب کو اور مجھے آپ اپنی نمائن کے اور اپنی خلمت کرنے کا موقع دے دیجئے یہی میری گزارش ہے یہی گزارش کرنے میں یہاں آیا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں آپ کے گھروں کو آباد رکھیں بہت بہت شکریہ کہ میں اپنے امیدوار کے ساتھ یہاں ووٹوں سے ملوں اور ان سے مزارش کروں کہ فرس تاریخ کو جب ووٹ پڑھنے ہیں تو یہاں سے ناشنل کانورنس کے امیدوار جعوید ڈار صاحب کو یہاں سے کامیاب کریں اب جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کے حوالے سے آپ نے کیا کہ یہاں جو فورن ڈیلیگیشن آیا ہے میں نے اپنی تقریر کے حفظ میں بھی اس کے حوالے سے بات کی سمجھ میں نہیں آتا ہوں کو یہاں بڑھانے کا مقصد کیا تھا کیونکہ ایک طرف سے گورننٹو انڈیا کہتی ہے کہ جمہو پشمیر کا جو معاملہ ہے وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اس میں دوسرے ملکوں کو دخل نہیں دینا چاہیے اگر دوسرے ملکوں کو دخل نہیں دینا چاہیے تو ان کو یہاں لاکے الیکشن کیا دکھا رہے ہو دوسری بات یہاں لوگ گورننٹو انڈیا کے کہنے پر ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں یہاں لوگ گورننٹو انڈیا کے سارا کچھ کرنے کے باور دالنے کے لئے نکل رہے ہیں ہیں تو یہاں لوگوں کو تنگ کرنے میں پریشان کرنے میں ستانے میں حکومت نے کوئی قصر باقی نہیں رکھی لیکن گورنمنٹ و انڈیا نے ان لوگوں کو یہاں لاکے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ جمہو کشمیر میں سب ٹھیک ہے سب ٹھیک نہیں ہے اب انچہ اللہ آٹھ اکٹروبر کے بعد ہم ٹھیک کرنا شروع کریں میں نے تب اپنی تقلیم میں سارا سمجھا دیا نا دیکھئے اگر یہاں نیشنل کانفرنس ہماری الائنس حکومت نہیں بنتی ہے تو ظاہر سی بات ہے بی جے پی والے اپنی حکومت بنا کے یہاں پہ اسمبلی کے ذریعے ایک ایسا قرارداد یہاں سے پاس کریں گے جس کے تحت یہ دنیا کو کہیں گے کہ ناپ تین سو ستر ہٹنا جمہو کشمیر کے لوگوں نے قبول کیا ہے یہاں جو بھی پانچ اگز دوہزار انیس کو ہوا ہے جمہو کشمیر کے لوگ اس سے خوش ہیں اگر لوگ اس سے خوش ہیں تو چلیے نا پھر الیکشن میں جو نتیجے ہوں گے دیکھی جائے گی